موسیقی تکیت سنگنیڈ کیمپس سے ہوں سب سے پہلے آج کی اچھی بات اللہ کی بہترین نعمت مخلص دوست ہیں بکس اپنے سامنے اوپن کر لیں جمعہ ششم کی کتاب ہے گے جس کا حمد سبق نمبر ایک پڑ رہے تھے حمد میں نے آپ لوگوں کو پتایا تھا میری کیا دے دیت میں دوبارہ سے آج اس کے بعد ریڈنگ کرواؤں گی اور کسٹن آنسرز بھی ہوں گے اور جس کو میں آج مائک انمیوٹ کروں گی وہ آج فورڈ انمیوٹ کرے گا جی آپ نے ہینڈ ریز کیا آپ کا کیا کسٹن ہے آپ کا کیا کسٹن ہے آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے اچھا ہم نے پڑا تھا کہ حمد کسٹے کہتے ہیں حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے حمد اللہ سے بندے کی محبت بیان کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے حمد میں شائر اللہ کی بنائی ہوئی دنیا اس میں موجود چیزوں اور خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں شائر اللہ کی رحیمی اور قریمی صفات کا ذکر کرتے ہیں تیری خوشبو ہے لالہ زاروں میں تیرے انوار چاند تاروں میں حسن بن کر تو مسکراتا ہے حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نکڑائی نظاروں میں ہر گلے تڑ میں ہے تیری رنگت ہر گلے تڑ میں ہے تیری رنگت حسن زہد آپ کے پاس بک کیوں نہیں ہے میں نے کل کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے لئے بک بائے کریں آج میں کسی سے یہ نہ سنوں کہ میں آپ پاس بک نہیں ہے مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے کیونکہ مجھے ریڈنگ کروانی ہے آپ لوگوں کی جلوہ گر ہے تو ہی بہاروں میں تو وسکلہ ہے سب وسکلوں کا تو وسکلہ ہے سب وسکلوں کا تو سہارہ ہے سب سہاروں میں ذکر تیرا تیور کرتے ہیں ذکر تیرا تیور کرتے ہیں سبزہ زاروں میں مرخ زاروں میں آپ اپنی مثال ہر شہکار آپ اپنی مثال ہر شہکار اے خدا تیرے شہکاروں میں اچھا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس حمد کے شائر کون ہے جو آپ ہینڈ ویس کر رہے ہیں بار بار آپ اپنا کوسٹن کرو اچھا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس حمد کے شائر کون ہے توفیل ہشیار پور سہیے اس کے بعد اس حمد میں شائر کیا کہتے ہیں اس حمد میں شائر کہتے ہیں اللہ کی قدرت کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ستارے چمک رہے ہیں یہ جو چاند ستارے رات کو آسمان پہ چمکتے ہیں نکلتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ جو باغوں میں پھول مہکتے ہیں ان میں بھی تیری ہی خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے پھر شائر کا کہتے ہیں کہ اللہ کا جلوہ جو حسن ہے قدرت ہے وہ صبح کے نظاروں کو اگر ہم گھوڑ سے دیکھیں سب دراکھ چڑھن پڑھن زمین آسمان کے سب میرے اللہ کی تزویر بیان کرتے ہیں جب ایک سو لوگ صبح سیر کے وقت نکلتے ہیں تو جب صبح کا وقت ہوتا ہے لوگوں کو یہ منظر بہت اچھا لگتا ہے جب ہلکی ہلکی روشنی پھیلتی ہے اور کہ سب طرف چڑھن پڑھن صرف انسان نہیں بلکہ اس دنیا میں ہر زرہ زرہ اور پتہ پتہ اللہ کی تزویر بیان کر رہا ہوتا ہے ہر وقت پھر ہم نے کہا پڑھا تھا کہ شاید کہ بہار کے موسم میں جب پھول پتے کھلنا شروع ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں انسان کو آنکھوں کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں اس میں بھی ہمیں اللہ کا جلوہ دکھائی دیتا ہے ہر رنگ کے پھول کھلے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں ہر طرف بکرے ہوئے رنگ اور خوشبوت دیکھ کر خوشبوت اللہ کی تقلیق کا مو بولتا ثبوت ہے اور ان تقلیقوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر انسان کے مو سے سبحان اللہ کہنے کا دل کرتا ہے پھر ہم نے کیا پڑا تھا اچھا دو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا اس طرح یہ مراد ہے یہاں پہ شائد کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں مایوس ہیں نا امید ہو چکے ہیں وہ بھی اللہ سے ہی مانگتا ہے اللہ سب کا سہارہ ہے سب جاندار سب انسانوں کو رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے ہمیں اپنی ہر چھوڑی چھوڑی ضرورت اللہ سے ہی مانگنی چاہئے چاہے وہ کوئی بھی مشکل ہو ہمیں اللہ کے سامنے سر چکھانا چاہئے اللہ سے رجوع کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بہترین کرنے والا ہے پھر ہم نے کیا پڑا تھا ذکر تیرا تیور کرتے ہیں اس میں ہے کہ اس میں شاہئے نے پرندوں کی مثال دیئے یہاں پہ صرف اللہ نے پرندوں کی مثال دیتے ہوئے شاہئے نے پرندوں کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تیرا ذکر کرتے ہیں بلکہ کائنات کی ہر کس چاہے وہ سبزہ زار ہوں مرغ زار ہوں اللہ کی تذویر بیان کر رہے ہیں پرندے ہر طرف چہچہاتے پھرتے ہیں صبح صادق کے وقت بھی پرندے اللہ کی تذویر بیان کرتے ہیں باغات میں رہنے والے پرندے اور انچے پہاڑوں پر بسیرہ کرنے والے پرندے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انچے پہاڑوں پر کون بسیرہ کرتا ہے شاہین تو یہ سب پرندے سب اللہ کی تذویر بیان کرنے میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں پھر ہم نے پڑا تھا کہ شاید آخری شعر میں اللہ کی قدرت کا زبردست اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا پوری کائنات میں جو بھی شہکار تو نے بنائے ہیں مطلب کہ اللہ نے بنائے ہیں وہ ایک سے ایک بھڑ کر اپنی مثال آپ ہیں اللہ کی ہر تخلیق اللہ کی ہر بنائے ہوئی چیز اپنی مثال آپ ہے اللہ کی تخلیق کرتا ہر چیز میں اللہ کی شان نظر آتے ہیں اللہ پاک جیسا تخلیق کار اور مصور کوئی نہیں ہے یہاں تک آپ سب کچھ سمجھ آگئی ہوگی کل بھی میں نے ریپیٹ کیا تھا آج ہی میں کر رہی ہوں ریپیٹ میں مشکل الفاظ سے مائمویاں سب کے سامنے رکھ رہی ہوں آپ لوگ یہ نوٹ کر لو جس سے نہیں نوٹ کیے ہوئے وہ نوٹ کر لے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں چلیں اب میں سب کے مائک انمیوٹ کروں گی سب سے پہلے آپ لوگ ریٹ کریں گے جس کا میں مائک انمیوٹ کروں وہ فوران انمیوٹ کرے اپنا مائک ٹائم ویسٹ نہیں کرنا کسی نے انم انمیوٹ کریں مائک جی یہ آپ سٹارٹ سے ریٹنگ کرنا سٹارٹ کریں چلیں ٹھیک ہے صحیح گوڑ حفظہ عمر انمیوٹ کریں مائک حفظہ عمر آپ آگے سے ڈیڈنگ کرنا سٹارٹ کریں جہاں سے ابھی انم نے چھوڑا تھا تین منٹ سamyار کشیرا ہیں کریں سوڑا یہ سٹارہ ہے سوڑا ہے ایسے سوڑا ت smoڑا ہے مائک чтоб تو Sergeant آ منٹ، ہم ہوڑا تھا گوڑ ٹائم منٹ سانگerstہ ہفظہ ٹھیک ہے سنہ فیزہ آپ مائک انمیوٹ کریں سنہ سٹارٹ سے ریڈنگ کریں جلوہ گڑ ہے تو ہی بہاروں میں وہ وسیلہ ہے سب وسیلہ کا سہارہ ہے سب سہاروں کا گوڈ دکھر تیرا صحیح ہے بس یہاں تکی گئے گوڈ زرمینہ خان زرمینہ خان انمیوٹ کریں اپنے مائک کو زرمینہ خان انمیوٹ مائک سہیل آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں سہیل آپ جو ہے یہاں سے سٹارٹ کریں ہر گھلے تڑ میں ہے تیری رنگت یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کریں سہیل میرے ہم نے اس کے لئے اب تک کوئی سٹارٹ کریں ٹھیک میم یہ تو آپ کو کسی بھی بک سٹارٹ سے بک آویلیبل ہوگی کہیں سے بھی مل جائے گی کپک بک ہے یہ تو کسی بھی بک سٹارٹ سے مل جائے گی سہیل 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 تھیک تھنک بچے یہ جن کا ہواوے پی ایٹ ہے یہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور بچے آپ سب اپنے نام سے اس کلاس میں آیا کریں تاکہ کوئی مسلا نہ ہو ہواوے پی ایٹ جس کا نام ہے وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اوکے یہاں سے سٹارٹ کریں ہواوے پی ایٹ کی جگہ ان کا نام لکھیں کیونکہ پی اپنا مائک انمیوٹ کریں ہواوے پی ایٹ جس کا نام لکھیں ہواوے پی اپنا مائک انمیوٹ کریں آپ یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کریں ہر گولے تر میں ہے تیری رنگت تھوڑا لاؤڈ بولیں آپ تیری رنگت تیری رنگت تیری رنگت کرتے ہیں مرک زاروں میں اچھا بچے آپ کا نام کیا ہے کون حاشر اوکے ٹھیک ہے گوڈ آپ اپنی ریڈنگ پر زیرہ فوکس کریں بچے جیجز کی آئی ڈی وان ٹو تھی فور فائف ہے وہ مائک انمیوٹ کریں آپ کا کہیں نم ہے آپ کو میری آواز آ رہے ہیں آپ کا کہنے میں آپ اپنی ویڈیو آن کریں آپ کی آواز آ رہے ہیں آپ بولیں جی جی آپ ویڈیو آن کریں وان ٹو تری فور فائف کی جس کی بھی آئیڈ ہے وہ اپنا نام پتائیں اور ویڈیو آن کریں بچے آپ اپنی ویڈیو آن کریں کہ مجھے پتہ چلے آپ کونے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہے گا اچھا میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریڈ کر رہی ہوں جن کو کوئی ورڈ نہیں پڑھنا آ رہا وہ کنسنٹریٹ کریں سیئے تیری خوشبو ہے لالہ زاروں میں تیری خوشبو ہے لالہ زاروں میں تیرے انوار چاند تاروں میں حسن بن کر تو مسکراتا ہے حسن بن کر تو مسکراتا ہے سنہ کانڈلی آپ ذرا اپنا نیم بتائیں آپ کونے آپ اپنا مائکا نیوٹ کریں جی آپ کا کہنے میں اچھا تو یہ آپ اچھا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں اپنے سامنے بوک اپن کریں کہ میں جہاں پڑھوں آپ اس پر فوکس کریں صحیح ہے اوکے حسن بن کر تو مسکراتا ہے حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نکڑائی نظاروں میں ہر گلے تر میں ہے تیری رنگت جلوہ گڑھ ہے تو ہی بہاروں میں تو وسکلہ ہے سب وسکلوں کا تو سہارا ہے سب سہاروں میں ذکر تیرا تیور کرتے ہیں تیور ذکر تیرا تیور کرتے ہیں سبزہ زاروں میں مرخ زاروں میں آپ اپنی مثال ہر شہکار اے خدا تیرے شہکاروں میں بچے آج ہمارے کے حمد کمپلیٹ ہو گئی ہے اب نیکس ڈے پہ ہم لوگ ایکسرسائز ہوں میں آپ کو پتاؤں گی آپ لوگ اپنی بوکس آج سب بائی کر لیں جس کے پاس نہیں ہے ورنہ آگے آپ لوگوں کو بہت دفکلٹی ہوگی اللہ حافظ